بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سننٹ آج ہم unit 1 physical quantities and measurement میں جن دو topics کو پڑھیں گے وہ ہیں ہمارے پاس physical quantities and international system of units اس کو ہم SI system of units کے نام سے بھی جانتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ physical quantities کیا ہوتی physical quantities کی definition ہم جزتہ کر سکتے ہیں کہ physical quantities are those quantities which can be measured or property of matter which can be measured it means کہ ہمارے پاس کسی بھی matter کی وہ property جس کو ہم measure کر سکے جس کو ہم ناب سکے ہمارے پاس physical quantities matter we know that کہ ہر وہ چیز جو occupy the space and have some mass is called a matter so کسی بھی matter کی for example میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک simple line ہے let me draw a line کہ ایک simple line تو اس line کی یہاں سے لے کر یہاں تک length کتنی ہے اب اس length کو ہم ناب سکتے ہیں so this length is called a physical quantities صحیح اسی طرح for example میں کہتا ہوں کہ میرے پاس a square ہے یا چلے rectangle بنا لیتے ہیں rectangle ہے اب اس rectangle کی length کتنی ہے اور اس rectangle کی height کتنی ہے لیکھ اور height ہمارے پاس کیا ہو گیا فیزیکل کوئی سے اسی طرح for example میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے گھر ہے for example اس گھر سے ہمارے پاس ہم نے کسی ground میں جانا ہے چلا کسی playground میں جانا ہے maybe that parker stadium اور کھنے football کھلے جا رہے ہیں سو آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اور مجھ کو ground پہنچنے میں 10 minute لگ جائیں گے تو کیا مطلب آپ نے اسکولہ کہ مجھے کتا time لگے گا so time is another physical quantity so time is physical quantity so اس طرح ہمارے پر بہت سارے physical quantities ہیں چونکہ ہم daily life میں use کرتے رہتے ہیں کلیا physical quantities کے لحاظ سے دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضرور ہے جب ہم physical quantities کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایک number جس کو ہم sometimes یا اکثر ہم magnitude بھی کہہ دیتے ہیں magnitude کیا ہے کسی بھی base quantity کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس number کے ساتھ اس کا ایک unit کا ہونا انتہائی ضرور ہے جب تک ہمارے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی ہم کسی بھی physical quantity کو سمجھ نہیں پائیں گے ہم اس کو میر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب اس کی for example آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے میں پریویس example ہی لے لیتا ہوں کہ گھر سے ground تک جانے کے لئے آپ نے اپنے دوست کو بولا کہ مجھ کو جو ہے وہ پت پانچ لگیں گے اب پانچ کیا لگے گے اگر آپ بولے simple it will take a five اب کیا پانچ second میں آپ پہنچ جائیں گے ہو سکتا آپ بھی گھر کے بلکل ساتھ ہو گرہوں یا ہو سکتا ہے کہ پانچ minute لگ جائے گی یا آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں یا بولے مجھے پانچ کینٹے لگ سکتے جب تک میں پانچ کے ساتھ کوئی unit use نہیں کروں گا کہ second ہے minute ہے یا r ہے کچھ تو use کرنا پڑے گا جب تک میں use نہیں کروں گا بات incomplete رہے گی so that is why جب بھی ہم بات کریں گے physical quantities کی تو یہ just necessary کہ ہم ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی unit ان کے ناظمی use کریں ٹھیک ہے اب ایک اور ایسی example لے لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک cube موجود ہے چلی ایک box ہے cube ہم کہہ لیتے ہیں اور یہ ایک box ہے اب اس میں میں کہتا ہوں پانی ڈالنا ہے اس کو fill up کرنا ہے with water اب کتنا fill up کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس میں 10 water جلا جائے گا اور 10 کتنا 10 liter water جا سکتا ہے for example میں کہتا ہوں نہیں 10 کوئی میرے پاس bottle موجود ہے یا cups موجود ہے 10 cups water جائے گا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں میرے پاس کوئی cane موجود ہے کہ 10 canes جا سکتا ہے ٹھیک ہے although these cups and cans are not the standard units اس کے بارے ہمیں later on پڑھیں گے لیکن we can use until otherwise جب تک ہم یہ unit use نہیں کریں گے ہمیں بات سمجھنے نہیں آئے اس لئے ہمیں ہاتھ پڑا چلا کہ physical quantities کے لئے ایک number یا اس کی magnitude اور دوسرا اس کے unit کا ہونا انتہائی ضروری جب تک یہ دو چوئیز ہمارے پاس نہیں ہوں گی ہم اس وقت تک کسی بھی physical quantities کو صحیح طریقے سے میرے نہیں کر سکیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ physical quantities میں مزید دو types آتی ہیں اور پہلی type ہے ہمارے پاس base quantities کی definition پڑھ لیتے ہیں پہلے those physical quantities in term of which other physical quantities can be measured وہ physical quantities جن کی مدد سے ہم دوسری physical quantities کو بھی نکال سکتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں base quantities اب ایک اس کی ہم simple example پہلے لیتے کہ چلے ہمارے پاس ایک ہم again ایک square plot کر لیتے ہیں یا ہم چلے ایک square ہی plot کر لیتے ہیں یا یہ rectangle plot ہوگیا rectangle plot کر لی ہم نے ایک اب اس rectangle کی جو length ہے وہ ہمارے پاس ایک base quantity اسی طرح اس rectangle کی height یا اس کو width کہہ لیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ بھی اس کی ایک base quantity کے حوالے سے آپ کو بات تھوڑی سی شاید ابھی تک clear نہیں ہوگی لیکن ہم اس کی second definition پڑھتے ہیں جو next definition and then we will come back to the base quantity and hopefully then you will be clear about these base quantities second definition second definition جو پڑھنے لگے ہیں وہ ہے drive quantity those quantities which can be drive from the base quantity so اس لئے ہم نے کہا تھا کہ بہا آتی کہ اب ہم base quantity سے بات میں آئیں گے پہلے ہم drive quantity کیونکہ یہ دونے اسے پہ depend کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بالکل یہی جو example ہم میں last time ڈی تھی square کی یا rectangle کی بات اگر میں آپ سے کہوں کہ اس rectangle کا area ریکٹینگل کا area نکالنا ہے and hopefully most of the students کو اس کا formula معلوم ہوگا کہ rectangle area نکالنا ہو تو ہم نکالتے ہیں length multiply by width so اب کیا ہوا area ہم نے کیسے find out کیا area ہم نے find out کیا from length and width so کیا ہوا یہ drive کیا گیا area کیا کیا گیا یہ drive کیا گیا ہے کسے drive کیا گیا length اور width so اس کا مطلب کیا ہوا length اور width وہ base quantities ہو گئی جبکہ area کیونکہ اس سے derived کیا گیا ہے یہ ہمار پاس drive quantities اب آپ کچھ player ہوگئے ہوگئے کہ base quantities کی کی وہ quantities جس کو use کر کے ہم دوسری quantities کو measure کرنا چکے اب for example میں کہتا ہوں اس کی length 5 centimeter تھی اور اس کی weight جو ہے 3 centimeter ہے so now what will be the area area will be 5 multiply by 3 so it will be equal to 15 centimeter square اس طرح سے کوئی بھی quantity جو ہم base quantities کسی کو use کرتے ہو نکالیں گے drive quantity scale آئیں جب جن base quantities use کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ drive quantities کہلاتی ہے اس کی example ہم نے area اور length کے دے دی ہے انشاءاللہ ہم next آگے چلیں گے مزید drive اور base quantities کے بارے میں پڑھیں ٹھیک ہے جو base quantities ہوتی ہیں وہ mutually independent ہوتی ہیں جہاں میں ایک word مختلف کر رہا ہوں کہ base quantities ہمارے پاس کیا ہے mutually independent let me write down the word کہ یہ آپس نے independent independent کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دوسرے پہ depend کسی اور چیز پر نہیں کر رہی ہی اس سال کے طور پہ اب تر ہم صرف ایک base quantity پڑھی نا ایک base quantity پڑھ رہے ہے length لیکن ایک اور base quantity ہے ہمارے پاس for example mass so length اور mass جو وہ ایک دوسرے کے unit پہ depend رہے ہمارے پاس ٹھیک ہے so ڈی 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 یہاں تک ہمارا ڈی 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 کہ incorpora ڈی 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 ہم کیا unit اس two Yas ہمارے پاس reach Late بھی کہتے ہیں میکرک سسٹم اس کے مقابلے میں ایک اور ہمارے پاس سسٹم موجود ہے جس کو ہم انگلیش سسٹم یا امپیریکل سسٹم بھی کہا جاتا ہے وہ می بھی آپ سب نے کبھی اکثر سنا ہو کہ ہم اکثر وقت ماس کو میئر کرنے کے لیے کچھ سٹونٹ کچھ جگہ میں پاؤنڈ یوز کیا جاتا ہے کہ کتنے پاؤنڈ ہمارے پاس کا وزن ہے نورمالی اگر آپ کو یاد ہم کیک وغیرہ لے جاتے وہ بھی پاؤن میں میئر کی جاتے ہیں so that is another system of units کچھ countries میں still یہ ہمارے پاس use ہوتا ہے but most of the countries میں جو ہمارے پاس use ہوتا ہے وہ system international use ہوتا ہے for the measurement of the base and the drive quantities کہ ہمارے پاس system international میں کون کون سے base unit ہے so یہ میں نے table draw کیا ہے یہ آپ کی book میں بھی موجود ہے ہمارے پاس system international میں سات phase units جو ہیں وہ define کیے گئے ہیں وہ سات کے ساتھ کیا ہے ہمارے پاس length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, intensity of life اس میں سے first team سے تو کافی students واقعی پہ آپ نے اپنے classes میں بھی use کرتے رہے ہیں length کے بارے میں mass کے بارے میں اور time کے بارے میں use کرتے رہے ہیں although current کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آپ نے پڑھا ہوگا temperature کے بارے میں بھی کچھ حق تک آپ نے سنا ہوگا جبکہ amount of substance یا mole جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے جو ہے most of our chemistry میں اس کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے maybe nine to ten میں کیوں کہ mole کیا چیز ہوتا ہے اور intensity of light ڈی use ہوتا ہے لیکن nine to ten کے لیول پر اس کا استعمال بہت تھا so nine to ten میں اگر آپ کو اختصار کریں تو یہ پانچ units سے استعمال کافی زیادہ ہوگا جبکہ ان دو ویڈرس کے استعمال کافی اٹھا ہوگا اچھا اب length ہمیں معلوم ہے length کو ہم بیعہ کرنے کے لیے meter use کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ symbol جو symbol ہے وہ m ہے mass کو use کرنے کے لیے kilogram use کیا جائے گا اور اس کا symbol kg use ہوتا ہے time کیلئے ہم second use کرتے ہیں electric current کیلئے ampere اور temperature کیلئے 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 یہ بات کیا ہم بعض اوقات پر اگر آپ کو temperature کی بات کریں temperature کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ کوئیشی سرد علاقے کا کوئی ٹا کا temperature سردیوں میں کتنا ہوتا ہے تو وہاں یاد ہو کہ for example minus ten degree centigrade وہ degree centigrade use ہو رہا ہوتے ہیں یا اکثر ہم جو receiver measure کرتے ہیں بخار measure کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی اس بندے کو 100 degree foreign height use ہو رہا ہوتا ہے so these are also unit لیکن جو standard unit میں وہ کیا ہے kelvin ہے لیکن یہ دو units بھی use ہوتے ہیں تو وہ convergence کی جاتے ہیں اسی طرح time کیلئے بھی آپ کو معلوم ہے time کیلئے although the standard unit is second لیکن ہم اکثر time کو minutes میں یا hours میں measure کرتے ہیں سو وہ convergence possible ہوتی ہیں ان convergence کے حوالے سے ہم انشاءالا next lecture میں ضرور پڑیں گے یہ ہمارے پاس 5 basic quantities use ہو رہی ہیں کسی بھی 7 quantities ہیں basic ہمارے پاس اور ان کے 7 basic units ہیں لیکن ان میں سے 5 بہت important جو ہم بہت زیادہ use کریں گے but you have to know that کہ ہمارے پاس 7 کی ساتھ ہوتی ہیں drive quantities and general standards ہم نے جیسے پڑھا کہ ہمارے پاس وہ quantities جن کو paste quantities کی مدد سے کوئی use کرتے ہو اور نکالتے ہیں وہ drive quantities کی لگتے ہیں اچھا drive quantities کچھ example اس پیپل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جیسے area speed acceleration force pressure work on energy power charge یہ کچھ quantities ہیں جو میں نے ادھر present کی ہیں آپ کی بک سے لے کے لیکن یہاں میں رکھئے کہ ہمارے پاس drive quantities صرف یہ 7-8 نہیں ہیں بلکہ drive quantities بہت سارے ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ ہم ساتھ ساتھ جہاں بھی use ہوتی رہیں گے ہم ان کو پڑھتے رہیں گے اب area کے بارے میں جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ area ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اچھا یہاں ہم ایک بات ہو پڑھتے ہیں area کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ for example ایک میں دبارہ وہی plot کرتا ہوں کہ square چلے لے لیں ایک square ہے اور اس کی length ہے 6 meter تو اس کا area کیا ہو جائے گا area ہوتا ہے length multiply by length square کا اور اگر rectangle جیسے ہم یہ پہنے پڑھا اس کی length multiply by ویٹ ہوگا 6 multiply by answer آجے گا 36 meter square تو یاد ہے کہ drive quantities کے جو unit ہیں وہ بھی base quantity سے نکالے جائے اب area کے اندر ہمارے پاس اس کا unit کیا تھا meter so length multiply by length مطلب length کا unit ہمارے پاس کیا ہے length multiply by length length کا unit ہے meter اور definitely دوسری length کا unit بھی ہے meter so meter multiply by meter will become meter square آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس power کچھ نہ اس کی power 1 ہوتی ہے یہاں بھی power 1 ہے multiplication میں power add ہوتی ہے so 1 plus 1 2 ہو گیا صحیح ہے ایک اور example لے لیتے ہیں ہم اس میں for example ہم کہتے ہیں speed کی بات کرتے ہیں speed کی لئے جہاں جو unit use کیا گیا ہے وہ v ہے وہ actually velocity return سے use کیا گیا ہے ہم next chapter میں پڑھیں گے speed اور velocity میں کیا پر ہوتا ہے لیکن یہاں بھی اس کا formula کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا formula ہوتا ہے distance میں speed کی حوالے سے بات کر رہا ہوں اس لئے distance use کر رہا per unit time یا divided by time اب فیلان ہم نہیں پتا یہ per unit time وغیرہ کیا چیز ہے ہم صرف اس کی unit کی بات کر رہے ہیں اب distance سب کس میں مجھر کرتے ہیں meter میں اور time کیسا unit کیا ہے second اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس speed کا unit کیا بن جائے گا meter اور اگر denominator میں second موجود ہو یا کوئی بھی چیز موجود ہو جو اوپر آتی تو اس کی power with negative sign آتی ہے اگر positive ہمارے پاس کیا بن گیا velocity یا sorry speed کا unit کیا بن گیا meter per second اس سے ہم یہ بتا چلا ہے کہ ہم کسی بھی drive quantity کا unit جو ہے وہ ان کی base quantities کی نکال سکتے ہیں اسی طرح force کا unit ہے newton اور kilogram meter per second square force کے بارے میں انشاءالہ ہم نمبر 3 میں پڑیں گے تو اس کے unit کے بارے میں وہاں بات کریں گے تو اس طرح یہ سارے different units ہیں ان سب کے سب کو units کو drive quantity کیا ہے from the unit of the base quantities سو آج سرکہ لیکچر یہی تک انشاءالہ نیکس لیکچر میں ملیں گے ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ السلام علیہ نیس انشاءالہ ریب أنشاء موسیقی